اوزباللہ من الشیطان جن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روم ہے وہ اگلے جمعہ مہا پر خدبہ بھی دینا چاہتا ہے تو میں نے کہا دیکھو بیٹے یہ ملک میں ہم بھت ماتیت رہنا ہے ابھی تم مذہبی جو ہے جذبات مطلع اپنے زندگی میں تمہارا والد اکتیس سالوں سے اسلام کی بات رکھ رہا ایک مسلمان میرا ویڈیو کیامرہ خراب ہو رہا بولے تو نہیں بھیجا تم اندازہ کرو کتنا بھکاری کتنا مسکین ہے مسلمان اور کتنا غریب ہے سوچو تو میرے بیٹے نے کہا کہ ابو جی آپ کو یہ یوٹیوب والے سات سو ڈالر بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ وہ لے کہ کیوں کیامرہ نہیں خریدتے پوچھا مجھے ابھی وہ بھیجے نہیں وہ بھیجنے والے ہیں بلا تو میں نے کہا نہیں بیٹے وہ حرام ہے میرے لیے پیسہ میں ایک میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے اس میں پانسو ڈالر بھیج دوں گا دو سو ڈالر میرے بچوں کو دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو تم بناتے ہو ایک سو ڈالر تمہارے لیے ایک سو تمہارے بھائی کے لیے حدیعہ کے طور پر محبت کے طور پر اللہ نے جو ہے یہ پہلا آگر سے دیرہ تو اس طرح سے بھیکاری مسلمان کے لیے تم کچھ کام نہیں کر سکتے دیکھو زاکر نائک کو خوران نہیں معلوم ان کو بیبل نہیں معلوم ان کو یہاں کے مذہب نہیں معلوم جیسے کبالہ ہے یا زہر ہے یا تلمود ہے یا جو ہے تنک ہے یا یہاں پر جو زورہ سنس رہتے ہیں یہاں پر جو بدیس رہتے ہیں یہاں پر جو شنٹو مذہب والے رہتے ہیں یہاں پر جو راستہ مذہب والے رہتے ہیں ہزاروں مذہب نہیں معلوم لیکن وہ چل پڑے اللہ کی دعوت دینے کے لیے اور ان کو پتہ نہیں کہاں سے اتنا لاکھ روپی آ رہا جو بڑے سے بڑا سٹیج بنائے وہ پیسٹ کا بامے میں اور پوری دنیا پھرتے ہیں میرے پاس تو خالی ایک کیامرہ خریدنے کی پیسے نہیں بتا تو اس نے کہا دیکھو وہ ان کی اللہ کے ساتھ رابطے کی بات ہے پھر میں نے کہا دیکھو میرے دشمن ہیں جیسے اسلام کے دشمن ہیں میرے کو ان سے بات کرنے کی بھوتا منہ ہیں لیکن یہ مجھے نہیں ملتے آن لائن میں ان کو ایک طرف ویڈیوز بھی دلا کوئی مسلمان دالنا بھی نہیں چاہتا جیسے ڈیویڈ ہوئے ہیں وہ اسلام کی برائی نکلا چاہتا یا پھر رابرڈ اسپانسر ہے یا جو ریچرڈ ڈاکینز ہے یا پھر جو ہے ہری سامر اس ہے یا جو ہے بل مہارے ایتھیس اور یہ جو ہے اس سے پہلے ایک تھا ریچرڈ ہیچنس بلکہ ان مر گیا تو ان لوگوں کی طرف ویڈیو میرے نہیں گئے اور میں نبی الخریشی جیسے اور یہ جتنے بھی دشمن اسلام ہے جیس میٹ جیسے یہ روز سامنے آتے ہیں یہ ایک لندن کا ہے ہر روز انہیں جو ہے ویڈیو دالتا میں کبھی اس کا نہیں دیکھا کیونکہ وہ بہت نگریٹی ٹائمز بات کرنا چاہتا نہ تو اسلام کی بات کرنا چاہتا نہ کرسچانٹی کی مگر کبھی بھی صحیح اسلام کو کرنا چاہتا ہو تو اس طرح کے لوگوں کے پاس وہ ہمارے ویڈیو بھی نہیں گئے ہم کیوں اسلام کی بات رکھ سکے تم اب یہ مر میں پڑھ لو پھر بات میں کرو بتو کر رات میں میری بات سن کے میرا بیٹا بولنے لگا ایک دیر بجے میرے نیند آ رہی تھی وہ پڑھ رہا تھا تو بلا اب میں آپ کی بات مان کے میں خدبہ نہیں دوں گا اب کی بات میں پیر ہو رہا تھا ایک مہنے سے وہاں کے میرے دوست بتایا تو میں بلا دوستوں کا کیا ہے بھٹے دیکھو ابھی لندن میں جو اٹیک ہوا پانچ لوگ مر گئے تو آٹھ لوگوں کو ماسوم کتنے ہی نہیں مل آٹھوں کو آریس کرے یہاں بروکلین میں ماسوموں کو آریس کر لیے تھے یہاں پر جو ہے گورے اور کالے کا بھی تاثب ابھی تک چل رہا ایک کالے کو مار دیے 39 سٹریٹ پہ میں آ رہا تھا وہاں سے کھانا لے کے بنگالی سٹور ہے وہاں الحمدللہ اور کاشمیر بول کے پاکستانی کے 39, 8, 34 38 سٹریٹ کے درمیان میں تو وہاں ایک جگہ پر باکس رکھاوا ہے کینڈیلیں لگی بھی پھولا رکھے ہوئے ہیں اور ایک لیٹر لکھاوا ہے کہ گورے نے کالے کو مار دیا سائن ہے وہاں ابھی بھی ہے رکھاوا تو یہ جو ملک ہے کالے اور گورے کا تحصیم نہیں جاتا تم اسلام کی بات کہاں سے رکھ سکتے تم ابھی جذبات ہوگئے تو تم کو ابھی معلوم نہیں معلوم داکرناک جیسے لانتی انسانوں کو نہیں معلوم تم کیا بتا سکتے ان لوگ کی وجہ سے آج ہمارا نقصان بہت ہو رہا بیبل عیسانی دینی بات ختم ہے کرسٹینڈی کی اور ہمارے والے نہیں بتا سکتے وہ بتایا تو بہرحال کھٹمل ہے اللہ حفاظت کرے ہماری سات بار عرات اللہ زی پڑھنا ہے سورہ اور جو ہے اگر کیانسر ہے تو سات بار سور رحمان صبح پڑھو اور مغرب بار سات بار سور رحمان پڑھو دولت کے ساتھ کیانسر چل جائے گا کسی ختم کا کیوں نہ ہو یہ موجزہ ہے اور ایک جو ہے آپ کو میں دل کھول کے بتا رہا ہوں پاکستان ہو یا انڈیا ہو طلاق کا جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل رکھا ہمارے پاس جو طلاق کی اصل بات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ محبت دالے کا سورہ طلاق جمعہ کے دن پڑھنے والے کو یہ میری باوی سالہ شادی کی زندگی میں میں نے یہ اللہ کے سورے کو موجزہ سمجھ کے ایمان رکھا اور آج جو ہے میں میری بیوی دونوں خوش ہے اور حالانکہ ایک بار وہ مجھے علاجگی کی سوچی میں اس کے ساتھ علاجگی کا سوچا تھا ایک ہی بار ہوا ہم لوگ کبھی گالی گلوج بھی نکلے تو تو میں بھی نکلے اور کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی اللہ جانتا ہے میں نے کبھی تلخ تاریخے سے میری بیوی کو کسی بےہدہ جہلوں کی جیسے نہیں بات کی اللہ جانتا ہے اگر میرے سے جیسے حضرت علی کرم اللہ علیہ نے کہا انسان کو غصہ آتا ہے لیکن انسان وہ جو غصے پر قابو پا لے تو میں ایمیڈیٹ پا کے معافی مانگ لیتا ہوں میری بیوی بھی جانے ان جانے میں کچھ بھی تو مجھے معاف کر دو بولی تو سورہ تلاخ اگر تلاخ والا پڑتا ہے مسئلہ کا حل ہے ہمارے علماء دین بھی نہیں بتائے انڈیا کے اندر یہ شوز میں شیطانہ بلا رہے ہیں ہندو ہمارے کو محبت دال دیکھا اللہ تعالی میرے بھائی میں جو تجربے کرتا ہوں اللہ کے تین کے وہ سب حق کے سامنے آتے ہیں دشمن کو تم فق کر سکتے ہو دیکھو یہ ویڈیوز بننے سے پہلے ویب سائٹ آنے سے پہلے یہ یوٹیوب فیمس ہونے سے پہلے کی بات ہے کرسچنز ہر کنٹری میں جا کے جو ہے اندھے کو آنکھ آ جائے گی بول کے سامنے ہپناٹیزم کے جیسے جو ہے سڑکوں پہ جیسے گارواری کرتا ہے ایک جگلر جادوگر وہ ایسا کر کے دکھاتے تھے اب معلوم ہو گیا کہ وہ پیسے دے کے انسانوں کو بلاتے ہیں وہ اندھے بولے بعد میں اندھے سے روشنی آگئی بولے پیر جو ہے لنگ رہا ہے بولے اس کے پیر سیدھے ہوگے بولے اس طرح سے بے خوب بنانے کے طریقے تھے اب وہ ویب سائٹ آگے جب سے یوٹیوب آگے جب سے یہ کوئی نہیں کر رہے ہیں کرسچنز سب سے بڑی کامیابی مسلمانوں کو یہ ہی کہ یوٹیوب سے فائدہ ہوا یہ ہوا کہ جھوٹ سے جو ہے وہ لوگ اپنی جو ہے مذہب کی مشنری کا کام چلا رہے تھے میرے مسلمان یہ اللہ تعالیٰ کے خوران میں لکھ دیا یہود و نصارہ روز تم کو بولیں گے یورپ میں روز بول رہا دیکھو ہر روز ٹیکس کے بارے میں بول رہے ہیں یہ مسلمانہ جو ہے سکولوں میں کرسچنوں کو سکتا ہے ملناز بلا مسلمان کبھی کرسچن کے بچوں کو یہاں تک ہے میں چھوٹے بچوں کو دعوت بھی نہیں دیتا اسلام کی اللہ جانتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں جب تک وہ بعد میں جا کے ذہن بدل جائیں گے تو وہ خود بخود جو ہے اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے لیکن جب تک وہ بچے ہیں مسلمان کے ہو یا کرسچن کے ہو سو مسلمان ہیں اللہ کا ایمان ہے یہ اور کرسچن روز ہمارے کو بولے گا ہم کو سبر کرنا ہے یورپ میں دوسری بات یہ کہ دیکھو ایک عرب جو ہے فلسطین کے کانفرنس تھی نہیں معلوم وہاں پر سیمنار ہو رہا نہیں معلوم یا انہوں کی گیادرنگ تھی یہودیوں کی جوئیشوں کی تو وہاں جا کے ازان دینا شروع کر دیا عربی میں اور وہ لوگ عبرو جانتے اسرائیل کے اب بتاؤ عربی میں ازان دیں گے تو کیا سمجھیں گا یہاں ہی نقصان ہو رہا ہم مسلمانوں کا دیکھو جب قرآن ترجمے میں آگئی تو ازان بھی ترجمے کی دو جس کنٹری میں تم ہو ازان دو عربی کی ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی دے دو جب ہی سپیکر پہ اللہ کے سوا کو امام بود نہیں وہ ایک نائے دن سمجھے گئے بات اور پوری دنیا میں ہی چھو رہا چاہے تم خون ریزی ہو یا چاہے تم بینا مذہب معلوم کرے مر جاؤ تو بھی اللہ کے سوا پوری دنیا میں چھوٹے چھوٹے ممالک بھی دیکھو میں آج ایک ایسا مولد دالا جہاں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام ہوگا ایشیا میں الحمدللہ تو وہ عربی ازان بول رہا اور وہ لوگ ہوتنگ کر رہے تھے سننا نہیں چاہ رہے تھے سین ٹھنگ جرمن میں ایک مسلمان عربی میں ازان دیا جبکہ جرمن میں انگلیش والی بولتی وہ عورت حالانکہ جرمن میں دوسری لینگویج بھی ہے تو انہوں نے بہت دیس کنٹری فارگ جیس اور اس کو نماز کہ ایسا علیہ السلام بھی یہی آزان دیئے ہیں یہی نماز پڑے ہیں اور یہی جو ہے کعبے کے اوپر آکے جو ہے حج کریں اور یہی ایسا علیہ السلام میں جو روزہ رکھے ہیں سب سسٹم اللہ کے دین کا یہ مگر صرف اندازہ کرو میں کیا باتیں بتا رہا ہوں میں نئے تاریخ سے روز بتاتا ہوں میرے مسلمان مسجدیں آج دیکھو میں ایمان کی بات کروں مسجدیں پیاری بن گئے لاکھوں ہزاروں کروڑوں بن گئے اور میں جو امریکہ میں تین ہزار ویڈیو ہے بھلا سو سے دیہ دار لوگ دیکھ لئے کیونکہ میں ایسے لالچ دیتا ہوں میرے ویڈیوز میں تاکہ تم اسلام کو سمجھو جنت کے لئے تمہاری لالچ تمہارا فائدہ دے گی جنت کے لئے تو ابھی جو میں بتا رہا ہوں مسجدوں میں آپ مسلی صرف نماز کے حد تک رہیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے مسجدیں خالی پڑی بھی ملیں گی یہ خیامت کی نشانی ہے انسان مسجدوں سے رغبت رکھے گا محبت رکھے گا مومن بولے اللہ میاں اب بیزار ہے صرف زبردستی کو نماز کو جاتا اور وہ نماز اور خدبہ جمعہ کا سنتا چلے جاتا یا مغرب کی نماز پڑھا فوراں بھاگ جاتا یہ انسان کا وقت ہو گیا مسجدیں ہے خوبصورت ہے ایمان ختم ہو گیا یہ نشانی ہے اللہ اکبا اللہ اکبا